پی ٹی آئی میں اصد عمر کی شکل میں فورڈ بلوگ بن گیا؟ فواد چودری نے سمی ابراہیم کو مارا کسی نے معصرت کی یا فواد چودری کو وزارت سے ہٹایا خسرو بختیار کو کرپشن پر نہیں نکالا گیا اصد عمر نے پیغام دیا اگر سب کو نکال دیں گے تو پارٹی کا کیا حال ہوگا؟ زفر حلالی نیچی ٹی وی چینل کے پروگرام میں سابق وزیر خزانہ اصد عمر کی قومی اسمبلی میں بجٹ کے خلاف تقریر پر تبصرہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اصد عمر نے قومی اسمبلی میں عوامی مسائل پر خطاب کر کے واضح پیغام دیا ہے کہ میں آ گیا ہوں میں نے اپنے آپ کو بحال کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف دیل نہ کرنے پر مجھے ہٹایا گیا جبکہ میں عوامی مفادات میں ڈیل کرنا چاہتا تھا زفر حلالی نے کہا کہ اس سے بڑی ایک منتخب وزیر کے لیے بے شرمی یا توہین کیا ہوگی کہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے اصد عمر نے اشارہ بھی دیا کہ عمران خان ہے لیکن میں بھی ہوں اصد عمر کو موقع ملا لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ حفیظ شیخ کی نسبت بہتر معاملات تیگ کرنا چاہتے تھے اس لیے اصد عمر نے کہا کہ اگر ہم سب کو نکال دیں گے تو پارٹی کا کیا حال ہوگا زفر حلالی نے کہا کہ اس سے کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں فاورڈ بلوک بن گیا ہے یا بننے جا رہا ہے اس موقع پر پروگرام میں سینئر تجزیہ کار حارون رشید نے کہا ہے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ اصد عمر فاورڈ بلوک بنائے گا کیونکہ وہ انتقام لینے والا آدمی نہیں ہے اصولی طور پر اصد عمر نے ٹھیک بات کی ہے اس نے یاد دلایا کہ اس کی عزت اور وقار ہے حارون رشید نے کہا ہے کہ آصف زردائی نے پریشر ڈالنے کے لیے بلاول بھٹو کو رکھا ہوا ہے پاکستان میں احتساب سب سے ہوگا احتساب کا عمل اب رکے گا نہیں